امریکہ میں ایک مقام ایسا ہے جہاں عام افراد بستے ہیں ان کے گھر کے باہر پارکنگ علاقے ہوائی جہازوں سے برے ہیں اور یہاں بعض گھروں میں ایک سے زائد چھوٹے تیاریں دیکھے جا سکتے ہیں سیکرمنٹو کلیفورنیا کا یہ علاقہ کمرون آئر پارک سٹیٹ دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم کیا گیا تھا یہاں پائلٹ شوقیہ ہواباز اور دیگر افراد بسے ہیں یہاں قریبا ہر گھر کے پاس کوئی چھوٹا تیارہ ضرور ملے گا یہاں ایک سو چوئیز گھر ہے جن میں سے ایک سو چار کے پاس اپنے چھوٹے پلپیلر جہاز موجود ہے یہاں کی سڑکیں غیر معمولی طور پر چھوڑی ہے ہوائی جہاز اور کارے ایک ساتھ سہولت سے گزر سکتے ہیں بعض جگہ پر روٹ آئرپورٹ رنوے سے بھی وسیح ہے یہاں پر لگے بوٹ اتنے نیچے لگائے گئے ہیں کہ تیاروں کے بازو سے ٹکرا نہ جائے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے رہائش ہی اپنے دفتر بھی ہوائی جہاز سے جاتے ہیں اس علاقے کے پاس ہی کمرون آئرپورٹ ہے اور یہاں کے روڈ اس آئرپورٹ تک پہنچتے ہیں اور یوں روزانہ درجنوں ہوائی جہاز اڑتے اور زمین پر اترتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں گھر حریدنے والوں کا تانتہ بندہ رہتا ہے اور بعض مکانات کی قیمت پندرہ سے بیس لاکھ ڈالر تک جا پہنچیں اگر کوئی گھر حالی ہو جائے تو اسی روز ہیپ فروخت ہو جاتا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر دوسری عالمی جنگ کے پائلٹوں نے قائم کیے اور اس کے بعد ان کے اولاد نے بھی اس شوقیہ ہوابازی کو جاری رکھا ناظرین یہ کہ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے شکریہ